بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو پیارے دوستو اللہ پاک نے قرآن پاک کے ہر ایک حرف میں اپنی حکمت چپا کے رکھی ہے جہاں یہ ہماری زندگی کا منشور ہے قرآن پاک ہماری زندگی کا اللہ پاک نے ایک منشور بنا کر بھیجا ہے اس میں قرآن پاک کو پڑھنے کا سواب اپنی جگہ پہ اس کو ترجمے کے ساتھ سمجھنا اپنی جگہ پہ اس پر عمل کرنا اپنی جگہ پہ امپورٹنٹ ہے قرآن پاک کے ایک ایک حرف میں مالک کی حکمت چھپی ہوئی ہے ہمیں غور و غوث کر کے اس حکمت کو تلاش کرنا ہے تو آج میں دل کے مریضوں کے لیے ایک ٹپس شیئر کرنے لگا ہوں قرآن پاک کے حوالے سے تو ایسے لوگ جن کے دل کا پرابلم ہے دل میں درد رہتا ہے انجائنا رہتا ہے دل کی شریانوں کا مسئلہ ہے بار بار چھوٹا موٹا جو ہے نا ہٹ ہٹ کا پرابلم رہتا ہے ان لوگوں کے لیے یہ لا جواب قسم کی ٹپس ہے تو اس کو آپ استعمال کریں انشاءاللہ تعالی اس کا ریزلٹ آپ اکیس دن میں پائیں گے کہ اکیس دن کے اندر اندر آپ دیکھیں گے آپ نے جس میں حیرت انگیز قسم کی تبدیلیاں اور آپ اپنی صحت میں بہتری دیکھیں گے کیونکہ اس میں اللہ تعالی نے اپنے قرآن پاک کی برکت سے جو بھی قرآن پاک کے حروف قرآن پاک کے الفاظ اللہ پاک کے اسمائے گرامے کو تلاوت کرتا ہے ان کا ورد کرتا ہے اللہ پاک اپنے رحمت سے اس کے مسئل حلقہ دیتا ہے تو آج جو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب جلیل سے مالک کائناس سے دعا مانگی تھی رب شرالی صدری ویجہ سرلی امری وارلو قدات من لسانی یفقہ و قولی یہ دعا آپ اکیس مرتبہ روزانہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ بھوک مار کے اپنے سینے پہ ایسے ایسے پڑھ کے اپنے سینے پہ یوں فیرہ کریں اور جسم بھر بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اکیس دن کے اندر اندر آپ کا ہارٹ کے پرابلم جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کا دل جو ہے وہ مضبوط ہونا ہی لگ جائے گا آپ کے دل کا درد جو ہے دل کا انجینے کا مسئلہ جو ہے یا ہارٹ کے جو مسائل ہیں یا بند شریعانیں جو ہیں وہ اپن ہونا شروع ہو جائیں گی کیونکہ اللہ پاک نے اس صورت میں اس آیات میں ایسی خاص برکت رکھی ہے کہ یہ دل کی بند شریعانوں کو کھولنے میں لا جواب ہے دل کے جو اینا بلڈ سرکولیشن کو بہتر بنانے کے لیے لا جواب ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا مانگی تھی اور اس میں ایک خاص حکمت ہے حضرت موسیٰ نے اپنی طرف سے تو نہیں مانگی یہ دعا اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو تعلیم کرائی کہ اس طرح دعا مانگو یہ دعا اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو تعلیم جبرائیل کے ذریعے فرمائی کہ اس طریقے سے دعا مانگو تو اللہ پاک نے اس کی زبان کی گرہ اس کی دل کی گرہ اس کے مسائل آسان کر دیئے اور لوگوں تک اس کی پیغام تبلیغ پہنچنے لگی لوگ دھڑا دھڑ اس پر ایمان لانے لگے تو یہ ہمارے دل کی بند شریعانوں کو کھولنے کے لیے ہمارے ہارڈ کے پرابلم کے لیے اللہ پاک نے اس میں لا جواب قسم کا برکت رکھی ہے خیر رکھی ہے اگر کوئی مسلمان روزانہ اکیس مرتبہ اس دعا کو پڑھ کر اپنے چھاتی پہ پھوک مارتا ہے یا اپنے ہاتھوں پہ پھوک مار کے اپنے جسم پر پھیرتا ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے یاداشت کو تو بہتر کر دیتا ہے اس کے دل کی درد کو بہتر کر دیتا ہے اس کے دل کی بند شریعانوں کو کھول دیتا ہے اور اس کے انجینہ کا یہ چھوٹے موٹے دل میں درد ہوتے ہیں ان کو آسان پیدا کر دیتا ہے اس کے لیے اس کو نفع دیتا ہے تو مجھے امید ہے کہ تمام دوست اس دعا سے ضرور فیضیاب ہوں گے کلام پاک کی اللہ پاک کی اس کی نورانیت سے فیضیاب ہوں گے اللہ پاک کے اس نورانی کلام کی روشنی سے برکتے سمیٹیں گے اور ایک دوسرے کو ساتھ بتائیں گے کہ اس سے کس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے نا انعام کرتا ہے ہم پر موسیقی 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 موسیقی